الحمدللہ بطفا السلام علی عبادہ الذین اختفا اما بعد اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقال اللہ تعالیٰ في مقام آخر ادخلو في السلم کافت سرحان ربك رب العزت اما عجتك والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا رکبت اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا رب العزت ماں لدان وفدین آج اس وقت کی سب سے اہم ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم دین اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیں اُدْخُلُو فِسْتِلْمِ کَافَ اس کا مصطاق بن جائے ہوتا کیا ہے کہتے ہم کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ظاہر میں ہم مسلمانوں والی شکل بنا لیتے ہیں لیکن آمال پسطاق اور سجار والے کرتے ہیں واضح کا بات نہیں کرتے امانت میں خیانت کر لیتے ہیں دوسرے کا دن دکھا لیتے ہیں اپنی خواہشات کی خاطر دوسرے بندے کا نقصان کر لیتے ہیں یہ وہ کان ہے جو مومن کے نہیں ہیں مومن ایسا نہیں کرتا اس لیے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو صحیح معنوں میں مومن بننا یہ ایک اہم کام ہے تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل گواہی نہ دے تک تک انسان کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا کسی لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک صحیح مومن بنانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے ورنہ تو اوپر سے نیا تسلی اور اندر سے نیا تسلی اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا یہ دو رنگی اللہ رب العزت سے نا فسند ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن یک رنگ ہو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا صبرت اللہ ومن احسن من اللہ صبرت ہم بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناصنوں تک پورا کا پورا جسم اللہ کی فرمہ برداری میں لگ جائے ہم اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کریں بچنے کی گوشش کریں اور اگر قلمہ بھی پڑھ لیا سنت کے بھی شلاف کام کر رہے ہیں فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں اور اس پر ہمیں افسو کی نہیں ہو رہا تو یہ انسان کے قلب کے موت کی علامت ہوتی ہے ایک شخص نے رحمت اللہ کے پاس آیا حضرت صاحب در سے قرآن دیکھتے ہیں ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا لگتا ہے ہمارے دل سو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اگر یہ حال ہے تو دل سو نہیں گئے دل مو گئے مر گئے اس نے پوچھا جی مر کیسے گئے فرمایا کہ جو سویا ہوا ہو اسے جھنگوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے جو جھنگوڑا نہیں سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں وہ مویا ہوا ہوتا ہے اللہ کا قرآن سنایا جائے اور بندے کے دل پر اثر نہ ہو یہ تو دل کے موت کی علامت ہے تو ہمیں اس کے لئے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم سو فیصد شریعت سے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس کام کو ہم نہ کرنا چاہیں وہ کام کے لئے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے وہ انشاءاللہ ہم کیا اسی لئے رہے ہوتے ہیں کہ اندر فکرنے کی نیت نہیں ہوتی مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایک ملک میں سفر کرتے ہوئے ایک کسی کافر نے کوئی بات کی تو ایک ساتھی نے کہہ دیا انشاءاللہ تو وہ کافر پوچھیں گے تھا کہ تم انشاءاللہ کسی یہ کہہ رہے ہو کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہو یعنی ہمارے کس انشاءاللہ پر کافر کو بھی یقین نہیں آتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ سرخانے کے لئے کہہ رہے ہیں مومن کا تو حال ایسے نہیں ہوتا مومن کی تو دبان سے نکلے ہوئے پات پر یقین آ جانا چاہیے یہ بندے آج ہر سال لاکھوں انسان حج پر جاتے ہیں کبھی پچاس لاکھ کبھی ساٹھ لاکھ اگر اتنے بندے سے ہی مومن بن کے واپس آ جائیں تو دنیا میں انقلاب آ جائیں لیکن ہم حج بھی کر کے آتے ہیں بدل کے بھی نہیں آتے ہیں تابا بھی گئے پر نہ گیا عشق بطوں کا تابا بھی گئے پر نہ گیا عشق بطوں کا زمزم بھی پیا پر نہ بجی آگ جگر کی تو دیت اللہ دیت کے بھی آتے ہیں مگر دل کا حق ہوئی ہوتا ہے ہم بدلتے نہیں ہیں مومن کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا دل سمر جائے میرے حالات اچھے ہوں میرے آمال اللہ کو پسند آ جائیں میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ کا مقبول بندہ ہو جاؤں اور درنگی میرے اندر سے ختم ہو جائے ہیں اتکے لیے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق بنیے دو بہت آسان اصول ہیں کون کون سے سہلا اصول تو یہ کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں دس پندرہ کام ایسے ہیں جو بار بار کرتا ہے دس پندرہ کام ایسے ہیں جو بار بار کرتا ہے ہر روز کرتے ہیں مثال کے طور پر کھانا دن میں دی مرتبہ کھاتے ہیں پینا دی مرتبہ دن میں پیتے ہیں بلو کرنا ایک دن میں تی مرتبہ خضور کرتے ہیں بیتر خلا جانا دن میں تی مرتبہ ایسی ضرورت پیش آتی ہے نماز پڑھنا دن میں تی مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے گھر پہ نکلنا اور گھر میں داخل ہونا واپس دن میں تی مرتبہ ہوتا ہے غسل کرنا نہانا ہر روز انسان کا معمول ہوتا ہے کئی لوگوں کا سپڑے بدلنا ہر روز ہم میلے کپڑے اتارتے ہیں اور ساپ کپڑے بدلتے ہیں سونا اور زادنا یہ بھی روزانہ ہوتا ہے ملنا ملانا دوستوں سے یہ بھی روز ہوتا ہے اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا یہ بھی روز ہوتا ہے تو آپ اگر گنیں تو دس سے پندرہ کام رہتے ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں ان کاموں کو آپ سنت کے مطابق بنائیں وضو سنت کے مطابق کریں غطل سنت کے مطابق کریں نماز کو صحیح عذاب کے ساتھ پڑیں جو بھی کام ہے کھانے کو سنت کے مطابق کھائیں کینے کو سنت کے مطابق کییں یہ اگر دس پندرہ کام آپ سنت کے مطابق بنا لیں تو زندگی کا ایک بڑا حصہ سنت کے مطابق خود بخود بن جائے کیونکہ بار بار کرتے ہیں دھونڈ دھونڈ کے ان آمال کو سنت کے مطابق پر مختبات کی ریایت کے ساتھ ہر چیز عذاب کے ساتھ تو اگر ان دس پندرہ کاموں کو ہم سنت کے مطابق بنا لیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دن کا اکثر حصہ سنت کے مطابق بدرے گا پھر دوسرا اصول یہ کہ اپنی جندگی میں ہم نے جو کام کرنے ہوتے ہیں ان میں کوشش کریں کہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر ان کاموں کو کریں دنیا کا کام ہے تو دنیا کے بڑوں سے پوچھ لیں والوں سے پوچھیں اپنے اوپر والوں سے پوچھیں جن کو دنیا کا زیادہ تجرب ہے اور اگر دین کا کام ہے تو دین کے بڑوں سے پوچھیں علماء سے پوچھیں پوچھ کر چلنے والا بندہ ہمیشہ فتنوں سے معقول رہت ہے ہمارے پیچھے دو ہر وقت دشمن لگے ہوئے ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس نفس امارہ بھی دشمن ہے اور شیطان بھی دشمن ہے اِنَّ شَيْطَانَ لَكُمَ عَدُوًّا تَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا یہ ایکا دشمن ہے اب ان دشمنوں کے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت محتاط رہنے اور محتاط رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھ کر چلے جہاں انسان نے اپنی من مذہبی سے زندگی گزارنے شروع کی شیطان اس کو آسانی سے بہکا دیتا ہے شیطان کا یہ دفتور ہے کہ جو بندہ جس گناہوں کے قریب ہو پینا وہ وہی گناہ کرواتا ہے دوسرا نہیں کرواتا مثال کے طور پر ایک دائرہ لگا ہوا ہے جو بندہ لائن کے جہاں قریب ہے وہ اس کو لائن سے وہی سے باہر نکالے گا دوسری طرف کھینچ کے نہیں دیکھ جائے گا ایک آدمی ہے جس کو کہ کھلا خرچ کرنے کی عادت ہے اب جس آدمی کا ہاتھ کھلا ہے رزق اس کے پاس وطی ہے اس کو وہ کنیوٹسی نہیں سکھائے گا اس سے وہ فضول خرچی کروائے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عادتا یہ خرچ کرنے والا ہے لہٰذا اس کے لئے فضول خرچی کرنی آسان تو ایسے بندے کو وہ فضول خرچی کے ذریعے خلاف شریعہ کام کروائے گا اور بعض طبیعتیں مہتاعت ہوتی ہیں سوچ سمجھ کے دیکھ بالکے خرچ کرتے ہیں ان کو کنیوٹسی کروائے گا جو بندہ جس گناہ کے زیادہ قریب وہ ویسے ہی گناہ کرے گا چنانچہ نیک آدمی ہے تو نیک آدمی کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نیکی پر چھوڑ دو نیکی کرواتا رہے گا مگر ساتھ ساتھ اس کے گل میں یہ ڈالے گا تم جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس کو کہتے ہیں خود پسندی تو نیک بندے کے اندر خود پسندی ڈالے گا نیک بندے کو چوری پر امادہ کرنا زنا پہ قتل پہ جھوٹ پہ یہ مشکل کام ہے وہ یہ کام اسے نہیں کہے گا اس کو کیا کہے گا کہ بس تم جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اب یہ اجب یہ بھی محلقات میں سے ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان کا وار ہر بندے پر مختلف ہے جہاں کہ وہ بندہ شریعت کے خلاف کام آسانی سے کر سکتا ہے وہ وہی کام کرواتے ہیں اور پھر یہ شیطان ایسا دشمن جو سوتا بھی نہیں تھکڑا بھی نہیں سوتا بھی نہیں پھر چلو جی آٹھ بھنٹے سو گیا اب ہم معمون ہوگے نہیں جو چوبیس دھنٹے حاضر اور یہ بھی نہیں کہ جی تھک گیا ہے اب اب ہم سے وہ حملہ نہیں کرے گا تھکتا بھی نہیں بلکہ تیسری بات کہ ایسا بدبخت دشمن جو مایوس بھی نہیں ہوتا یہ بھی نہیں کہ بھئی پچھلے تیس سال سے میں لیکی کر رہا ہوں شیطان مایوس ہو گیا مایوس نہیں ہوتا امام احمد بحمد احمد اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آخری وقت میں لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تلقین جس کو کہتے ہیں تو امام صاحب فرماتے لا پھر تھوڑ دیر بعد فرماتے لا تو شاگردوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ حضرت پورا کلمہ نہیں پڑھ لے صرف لا لا کہتے ہیں کیا وجہ ہے اللہ کی چاند کے ان کی طبیعت سنبھل گئی تو پھر شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی روان سے صرف لا کلب نکل رہا ہے فرمایا کہ شیطان بدوقت مجھے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حمل تو مجھ سے بچ کے نکل گیا اور میں کہہ رہا تھا اللہ ابھی نہیں ابھی نہیں جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں تجھ سے امدنے لیں یعنی ہم آخری سانس تک بھی اس کے وار سے امدنے لیں سینہ بوڑے رہنانوں بوڑے تھے اور دعا مانگتے تھے اے اللہ مجھے محفوظ سرما دینا میں کہیں تیوری نہ کروں اور ذنا نہ کروں تو سننے والے نے کہا کہ آپ نبیل اکلام کے صحابی ہیں اور بوڑے ہو چکے بان سفید ہو چکے اور آپ یہ روان تھے فرمایا میں اپنے نفس کے امن میں کہتے ہو تکتا ہوں شیطان ابھی زندہ آپ سوچئے کہ سید المحدثی نبی علیہ السلام کی دھوبت کا شرف پانے والے صحابی وہ اپنے بڑھاتے میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے تیوری سے اور ذنا سے بچا لے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حضرات ہر وقت ووچپل رہتے تھے اپنے عامال کے بارے میں جہاں انسان غاصل ہوا وہی شیطان نے اس کے اوپر اپن دعو کا دعو دال دیا وار کر دیا تو یہ مومن کا پوری جندگی کا غم ہے ذرا سوچیے ہم کئی مرشبہ گناہ کر لیتے ہیں خطا کر لیتے ہیں پھر اس کی جسٹیفکیشن دے رہے ہوتے ہیں تو جی میں نے تو یہ کام اتنی یہ کیا اصل میں جی یہ میں نے اتنی یہ کیا نہیں گناہ گناہ ہے اگر سرزد ہو جائے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے معافی مانگیں سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے ہم محوا بھی تھی آپ وہاں زندگی گزار رہے تھے سیدنا آدم علیہ السلام سرشتوں کو دیکھتے کہ وہ ہر وقت عبادت میں ہیں کچھ رقوع میں ہیں کچھ سجود میں ہیں کچھ قیام میں ہیں کچھ اتحیات میں ہیں اور سب کے سب اللہ کے ذکر میں مشہور وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَقْدَرُونَ عِبَادَتُهِ وَلَا يَسْتَحْتِرُونَ يُسَدِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَقْيَتُ افتاری نہیں ہر وقت اللہ کا ذکر تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں ایک تمنہ پیدا ہوتی کہ مجھے بھی ایسی کیفیت ملے کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی میں عبادت کرتا رہا ہوں دل میں ایک تمنہ اٹھتی ان کو دیکھ کر ان کی عبادت کو دیکھ کر اب شیطان دشمن تھا وہ دشمنی کے لیے آ لیا تو اس نے دشمنی کیسے کی جیسی تمنہ تھی اس کی لائن پر حملہ کیا کہنے لگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیسے ہمیشہ ہمیشہ جندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ جندہ رہیں گے تو اللہ کی عبادت میں رہیں گے وَقَاتَمَهُمَا قَتْمُ سَاکَرْ قَحَا دونوں کے سامنے اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِهِ تاقید کا آخری درجہ کہ میں تو تمہارا بڑا ہی خیرخاہ ہو آج کے دور میں بھی خیرخاہ بن کر لوگ آتے ہیں اور دشمنی کر رہے ہوتے ہیں دوست بن کر آتے ہیں اور اللہ سے بندے کو دور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پرانا طریقہ ہے بہکانے والوں کا کہ وہ حقیقت میں بہکا رہے ہوتے ہیں اوپر سے وہ ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں تو شیطان بدبخت بھی ہی طرح آ گیا اینِ نظار سے میں بتاؤں کہ میں بہت تمہارا خیرخاہ ہوتا ہوں طریقہ یہ ہے کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لی گئے ہیں اب اللہ رب العزت میں آدم نے اسلام کے ذہن پہ وہ باتی نکال دی تھی بھول گئے تھے کہ مجھے منہ کیا لیا ہے جب شیطان نے قسم کھائی اعتماد دلایا تسلی دلوائی تو چکہ ایک تمنا تھی کہ میں ہمیشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کروں تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا پھل کھاتے ہوئے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میرے اللہ نے روکا ہے میں کھا رہا ہوں نہیں وہ بھولی گئے تھے ذہن سے نکل گیا تھا یا کہ کچھ باتیں ذہن سے کچھ دیر کے لیے نکل جاتی ہیں کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْهُمَا عَجْمَا ہم نے ان کے اندر عظم نہیں پایا کہ انہوں نے نا فرمانی کی ہو نہیں وہ بھول گئے بھول ہو گئی اب جیسے ہی وہ گنگم کا دانہ کھایا کیا ہوا دو کام ہوئے پہلی بات کہ جو پوشاک جنت کی پہلی ہوئی وہ اتر گئی آج بھی آپ غور کریں جس بندے پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے اسی کے اندر ہوگیاں نہیں آجاتی ہے یہ آج بھی دکتور ہے جس پر شیطان کا وار ہوا اس کے اوپر سے کپڑے اتر گئے وہ بے پردہ ہو گیا اور دوسری بات کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت پہ دنیا میں آنا پڑا جو نعمت نے نہیں ہوئی تھی وہ نعمت ان سے واپس نے نہیں گئی آج بھی یہ دکتور ہے جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اس بندے سے واپس لیتے ہیں صلب فرما لیتے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اب جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ات کا پھل نہ کھانا تو سیدہ آدم علیہ السلام نے آگے سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں کی کوئی ریزن میان نہیں کی کوئی لوجک نہیں کہی بس اتنی بات کہی جب بنا ظلمنا انفسنا وَإِن نَمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُولَنَّا مِنَا الْخَارِقِ آج بھی اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے وہ لوجک نہ دے کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہ دے اس کی بلکہ ایک ہی طریقہ ہے کہ نادم ہو اور اتنا کہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سردرد ہو گیا جب مان لے گا اپنی غلطی کو تو اللہ رب العزت اس غلطی کو معاف فرما دیں گے طریقہ یہی ہے کسی پر انسان اگر زندگی گزارے گا تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا نفس اور شیطان کے حملے سے بچا رہے گا چنانکہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہمارے بطرگوں نے بتائیں جو لوہے کی لکیر کی معنی رہے ہیں اپنی باتیں تھم رول ان میں سے ایک بات جو شخص اپنے ایوب پر نظر رکھتا ہے اسے دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرشت نہیں ہوتی جو شخص اپنے ایوب پر نظر رکھتا ہے اس کے پاس فرشت نہیں کہ وہ لوگوں کے عیب دیکھے لوگوں کے عیب وہی دیکھتا ہے جس کی اپنے پر نظر نہیں ہوتی نفس اپنے برائیوں کی جو خبر سرہے دیکھتے اوروں کے عیب و حمر پڑی اپنی برائیوں پر ایک نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برائی نہ رہا اپنی برائیوں پر نظر پڑے گی تو ہمیں سب اچھے لگیں گے کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں میرے اندر بہت کوتائیاں ہیں جب نگاہ اپنے سے ہٹ جاتی ہے پھر ہر مندین خام یہ نظر آتی ہیں شیف صحابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مراپیر دانائے مرشد شہاب دو اندر جسر مود بر روحِ آپ یکے آنکے برخش خود بھی نہ باج دگر آنکے بر غیر بد بھی نہ باج کہ میرے شیف صحاب دین صور وزی رحمت اللہ علیہ نے دو لفظوں میں جریا کے کنارے پوری مارکت سمجھا دی کون سے دو لفظ دو لفظ یہ تھے کہ اپنے پہ خود بھی نہ ہونا یعنی اپنے پہ اجب تمہیں نہ آئے اور دوسروں پہ بد بھی نہ ہونا دوسروں کی بڑائیوں پہ نظر مت رکھنا واقعی اگر یہ دو سکتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہمیں واقعی مارکت نصیب ہو جائے تو پہلی بات کہ جو اپنی عیوب پر نظر رکھتا ہے اسے دوسروں کے عیوب پر نظر رکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی ہے دوسری بات جو شخص تقویٰ کے لباس پہ محروم ہوتا ہے جو شخص تقویٰ کے لباس پہ محروم ہوتا ہے اسے پردہ اچھا نہیں لگتا جب نسانی ہے وہ آگے کہے گا جی چیرے کو تو پردہ ہی نہیں جی اور جی پردہ کہاں سے آ گیا آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس سے تقویٰ کا لباس اتر گیا اب اس کو پردہ اچھا نہیں لگتا ورنہ تو مومن اور مومنات سب پردے کو پسند کریں اگر زندگی شریعت اور تقویٰ کے مطابق ہو تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تقسیم سے راضی ہو اسے دوسروں کی ترقی سے غم نہیں ہوتا مثلاً اللہ رب العزت نے کسی بندے کو رفت اکھلا دے دیا اس کے بچوں کے رشتے اچھے ہو گئے جو بھی اچھا ہوا دل اس وقت جو ہے وہ لکھی ہوتا ہے جب اللہ کی تقسیم پر انسان راضی نہیں ہوتا پھر بات کہ جو شخص دوسروں کے لیے اکواں کھوڑتا ہے وہ لازمن اسی میں گرتا ہے یہ پکی بات ہے یہ ایک سنے بھی دوسروں کے لیے برا سوچا اس کے اپنے ساتھ میں پیش آتا ہے ہمارے بزرگوں نے کہا لو بغا جبلن علا جبلن نتکہ اللہ تعالیٰ اگر ایک فہاڑ بھی دوسرے فہاڑ کے اوپر ظلم کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا تو دوسروں کے رابطے میں کانٹے بچھانے والے کے اپنے رابطے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں جناتی رکشف نظام الدین علیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آیا حضرت طلاع مندہ میرے رابطے میں کانٹہ بچھاتا ہے مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں حضرت اس کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے جب دیکھا کہ نہیں سمجھ رہا تو فرمایا کہ اے دوست اگر کوئی تمہارے رابطے میں کانٹے بچھائے تو تم اس کے رابطے میں کانٹے نہ بچھانا اگر وہاں پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں تو اتنی انسان کبھی بھی دوسرے بندے کا برا نہ سوچے بلی اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں کرسکتے تو کم اور کم برائی بھی نہ کریں اگر ہم دوسرے کی تاریخ نہیں کرسکتے تو دوسروں کی کم اور کم غیبت بھی نہ کریں اور دوسروں کو خوشی نہیں پہنچا سکتے تو دوسروں کو دکھ بھی نہ دیں اتنا تو ہم اپنے آپ کا محاطبہ کہیں نا کہ ہماری ذات سے کسی مومن کا دل نہ بکھیں بلکہ ان کو خوشی نہیں نہیں اب دنیا میں مبارک احمد اللہ وہ اللہ رب العزت نے دنیا کا بھی بہت مال دیا تھا ایک نواز کے بیٹے سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں مقروج ہوں تو اگر آپ میری طرف فکر زدہ کر دیں تو میری پریشانی دور جائے حضرت نے پوچھا کتنا کر جائے بیسات سو دینار انہوں نے ایک چپ لکھی اور اپنے خادل کو بھی دی کہ اس کو پات ہزار دینار دے دیں وہ بڑا خوش ہوا اور سیکٹی کے پاس گیا حضرت نے مجھے ادروول دے دی ہے تو میرا سات سو دینار کر رہا ہے آپ مجھے دے دیں اس نے جب چپ لکھی تو اس پر سیون تھاؤلن لکھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یار تم ساتھ سو بتا رہے ہو کہ جب سیون تھاؤلن لکھا ہوا ہے تو معاملہ کیا چلے میں حضرت سے قلع رفائی کر لیتا ہوں وہ آیا اور اس نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت اس کو سات سو دیں ہیں یا سات ہزار یہ دیئے کے غلطی سے زیادہ تو نہیں پڑ گئی حضرت نے فرمائے اچھا میرے پاس لاؤ کاغذ کاغذ لیا اور اس کو سیون تھاؤلن کی جیزہ فورٹین تھاؤلن پوٹ کیا کہا جاؤ اسے دے دو اور وہ گیا اسے جا کے فورٹین تھاؤلن دینار اس کو دے تو دیئے لیکن اس نے اپنا دل مطمئن نہیں ہوا پھر واپس آیا حضرت اس کو تو سات سو کی ضرورت تھی آپ نے سات ہزار لکھے پھر سات ہزار نے پوچھنے آیا تو آپ نے دبل کر کے فورٹین تھاؤلن کر دیئے تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے عجیب جواب دیا فرمائے لگے دیکھو میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھ لیا ہے کہ جب کوئی بندہ کی مومن کے دل کو ان ایکسپیکٹڈ خوش کرتا ہے یہ میں اس کی توقع نہیں ہوتی مگر یہ اس کا دل کو خوش ہی پہنچا دیتا ہے تو ان ایکسپیکٹڈ خوش ہی پہنچانے پر اللہ اس بندے کے کچھلے سب گناہوں کو معاف فرمائے جاتا ہے وہ بلے پاس سیون ہنڈڈ لینے کے لیے آیا میں نے انٹینس ہنڈی سیون ساوڈن لکھا کہ جب خلافِ توقع دیکھے گا اس کا دل خوش ہوگا میرے گناہ معاف ہوں گے تم نے میرا کاؤں خراب کر دیا خلال ریفائی کرنے آگے اب اس کو سیون ساوڈن کا پتہ چل گیا تھا اب اگر مل بھی جاتے تو اس کو وہ خوشی نہ ہوتی میں نے اس کو پارٹے پورٹین ساوڈن نے یہ کیا کہ اب اس کو پھر ایکسپیکٹیشن کے خلافِ خوشی ملے گی اس کے دل کی خوشی پر اللہ میرے گناہ ہوگا تو ہمارے بزرگ تو اس طرح مومن کا دل خوش کیا کرتے تھے آپ بتائیں ہم نے کبھی اپنی دل کا دل اس طرح خوش کیا دچوں کا دل کبھی اس طرح خوش کیا ماباپ کا دل کبھی اس طرح خوش کیا پڑوسی کا دل خوش کیا ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی تو اگر ہمیں فکر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمسیں گے تیرے کی رانگ سنگویر ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص دوسروں کے لئے کونہ کھوٹا ہے اس کونہ میں وہ خود ہی گرا کرتا ہے پھر آگے کہ جو شخص دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس بندے کی پردہ دری فرما دیتے ہیں اس کے اپنے اہم لوگوں کے سامنے کھل جاتے ہیں اس لئے اگر آپ کو کسی کی گتاہی کا غلطی کا پتہ چلے تو اس کو اطلاح کی نصیحت تو کریں مگر لوگوں میں رتوان نہ کریں ستر کوشی کریں جو دنیا میں مومن کی ستر کوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کے اوپر ستر کوشی کریں ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے اور آج تو ہم نے دیکھا بعض گھروں میں خامن بیوی کی مسٹیکس دھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اور بیوی نے خامن کی مسٹیکس کے اوپر زوم کیا ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو وہ ادھر گھر میں بتا رہی ہوتی ہے یہ ادھر ماں باپ کو بتا رہا ہوتا ہے یہ کیا ازدواجی زندگی ہوئی کہ دیکھنے میں زندگی کے ساتھ ہی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی اتنوسرے کے لیے محرم نہیں ہوتا آج لگتا ہے کہ طولرنس تو ہمارے اندر شاید ختم ہی ہوتی جا رہی ہے چھوٹی اسی بات پر یقین گھتے میں آ جانا بھئی مومن تو ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا زیادہ گھتے میں آ جائے طولرنس تو نہیں چاہیے برداشت تو نہیں چاہیے حلم ہونا چاہیے مومن کی یہ شان ہوتی ہے تب ہم ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں گے آگے فرمایا کہ جو شخص لوگوں میں بڑا بنیے کی کوشش کرتا ہے وہ ضرور رتوہ ہو کر رہتا ہے اللہ واندلہ یہ بات یہ شخص کی یہ تمنہ ہونا کہ میں بڑا بنوں اور اس کے لئے وہ دکھاوا کر رہا ہے اور دکھاوے والے عامال کر رہا ہے جو مرضی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیچے کرتے ہیں جو تواد و اختیار کرتے ہیں اللہ بلندی من تواد علی اللہ رفعہ اللہ اور جو اونچہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو نیچے کر دیتا ہے پھر فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے مال غلوٹنے میں مسئول ہوتا ہے یعنی دھوکہ دعی سے جھوٹ سے ان کا مال سمیٹتا ہے اللہ اس کی محتاجی کو کبھی ختم نہیں کرتے ہمیشہ محتاجی رہتا ہے کاربائی بند ہے اس کے پیسے بھی دوا دیئے اس کے بھی دوا لیئے وہ لاکھوں دوائے گا مگر اس کی اپنی محتاجی کو بھی ختم نہیں ہوگی پھر فرمایا کہ جو انسان اپنی اکل پر اعتماد کرتا ہے وہ لازمنٹ ہو کر کھاتا ہے اکل اعتماد کرنے کی چیز نہیں ہے جو شاہ سے نادک سے آشیانہ بنے گا نافائدار ہوگا ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے اکل کو نہیں درمیان دلانا پھر فرمایا کہ جو لوگ بورے لوگوں کا ہم نشی ہوتا ہے دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندگ پاتا ہے تو اچھے دوستوں کو ہم دوست بنائیں نیک لوگوں کو دوست بنائیں اور بورے لوگوں کی دوستی کے اپنے آپ کو بچائیں اور آخری بات کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہمیشہ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جس مندے کے دل میں تو اس بندے کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اب ہمارے اندر سے یہ دورنگی کیسے ختم ہو اس کو کہتے ہیں منافقت شریعت کی نظر میں منافقت لفظ نفق سے بنا نفق کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ کے دو مو ہوتے ہیں ایک میں سے داخل ہوتے ہیں دوسرے میں سے نکلتے ہیں یہ جو منافقت ہوتا ہے اس کی دو مو ہوتے ہیں ایک لوگوں کے سامنے ایک خدا کے سامنے لوگوں کے سامنے تو وہ مو دھوکے بن سمر کے آ جاتا ہے مگر اس کی اصل سے قلبت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اندر سے کیا ہے اس لیے اس کو منافقت کہا گیا ایک ہوتا ہے نفاظ اکبر عقیدے کا مجھے نفاظ بہت بڑا زناح اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مدیور سورہ بکرہ کے اصدا میں مومن کے لئے چار آئتیں کافر کا تذکرہ دو آئتوں میں اور منافقت کا تذکرہ تیرہ آئتوں میں اتنا اہم ہے اللہ کے ہاں اللہ نے اس کی برائی کو واضح کر دیا کہ دیکھو منافقت کتنی بری ہوتی ہے اللہ اکبر قبیرہ ایک کو کہتے ہیں نفاظ کے اصدر چھوٹا نفاظ وہ ہوتا ہے عمل کا نفاظ کہ کہنے کو تو مسلمان لیکن کام کرتے پھر رہے ہیں جب بلکل کافروں والے ہوتے ہیں ساتھ کو فاجروں والے ہوتے ہیں آج کل یہ چیز ہمارے اندر زیادہ ہے جو رخاپن یہ زیادہ ہے ہمارے اندر چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ظاہر میں بڑے نیت صورت ہوتے ہیں لیکن دھر میں ان کا برطاؤ اپنے دھر والوں کے ساتھ بہت جاہل ہمالا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بڑا جاہل ہمالا ہوتا ہے یہ دو رخاپن ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کر پیسے قال اِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْمُنَافِقُ الْعَلِيمِ تو مجھے سب سے زیادہ خوف آتا ہے منافق علیم کے اوپر قالو کئی فَيَقُونُ الْمُنَافِقُ الْعِيمِمًا پوچھا کہ جی منافق کیسے علیم ہو سکتا ہے قال يَتَكَلْنَمُ بِالْحِكْمَةَ وَيَعْمَلُ الْمُنْكَرْ کہ باتیں تو بڑی حکمت از لنائی کی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافتند بھی اکاون خوب کر رہا ہوتا ہے تو زبان عالم اور دل جاہل یہ ہے منافقت اس سے بچنے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ اس سے بچیں گے اتنا اللہ ہر بلدت کی ہم پر رحمت ہوگی اب یہاں پر ایک سوال پہل ہوتا ہے کہ اس منافقت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے درنگی سے بچنے کیا ہے درنگی سے بچنے کے لیے ایک ویکسین ہے ایک تریاغ ہے اس کا نام ہے سوئے خاتمہ کا خوف دل کے اندر یہ خوف کہ کہیں موت کے وقت تو مجھ سے ایمان کی نعمت چھین لگی جائے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کتنے لوگ ہیں کہ ساری زندگی مسلمانوں کی فہرت میں ان کا نام رہتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو فہرت میں ان کا نام نکال دیا جاتا ہے یہ جو خوف مومن کے دل میں ہوتا ہے نا یہ اس کو پھر منافقت سے بچا لیتا ہے وہ پھر یپرنگی حاکم کرنے کی کوشش کرتا ہے حبودزدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ جس کس کو سوئے خاتمہ کا خوف نہ ہو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان صلب کر لیتے ہیں قسم کھا کر فرماتے تھے اس لئے ہر بندے کے دل میں یہ در رہے اللہ سے در سے رہے اپا امیلو مکر اللہ کیا یہ اللہ کی تدبیر سے امن میں آگئے اللہ اکبر کبھی تو اگر اپنے انجام کی فکر ہوگی تو انسان در رہنگی سے بچنے کی کوشش کرے گا یہ خوف بڑی نعمت ہے یہ اللہ سے مانگا کریں اس لئے دعا بھی ہے اللہ مہینی اتعلکا من خشیتکا ما تحوز بھی وینی و بین ماتیتی یہ خشیت یہ خوف یہ بڑی نعمت ہے یہ انسان کو گناہوں سے بچا دیتی ہے خدن ہو بات ذرا توجہ سے سنیے بات خدن ہو تو کھانا کی نہ ختم ہو جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے پربائی بندے کو نقصان ہو گیا روٹینی کھاتا ہے ایک شاگرد انتہان میں فیل ہو گیا روٹینی کھاتا بیوی سے خامن نراض ہو گیا روٹینی کھاتی یہ میرا دل ہی نہیں کرتا بچہ خوت ہو گیا کھانا نہیں کھاتے یہ دل ہی نہیں کرتا تو جب دل غمگین ہوتا ہے خدن ہوتا ہے تو کھانا کی نہ نہیں چھوٹ جاتا ہے اور جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو بندے سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں اس لئے یہ خوف بڑی نعمت ہے کہ انسان گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے چھوٹ دیتا ہے ہم کیوں نہیں صاحب کو ہاتھ لگاتے نرم بھی ہوتا ہے خوبصورت بھی ہوتا ہے ملائم ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ آپ لگائیں گے یہ کاتے گا مر جائیں گے قریب بھی نہیں جاتے کتی طرح گناہ دیشنے میں خوبصورت ہوگا آسان ہوگا مگر خوف ہوگا نا کہ اس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے پھر انہیں بالکل قریب نہیں جائیں گے اتنے یہ خوف اللہ سے مانگنا چاہیے چنانچہ ایک نفتے کی بات ذہن میں رکھیں کہ جاہل کو اگر یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کو علم کی تلاش ہو جاتی ہے جاہل کو اگر یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس میں علم کی تلاش آ جاتی ہے اور اگر عالم کو یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کے اندر انکتا ان مخلوق کی خطرت آ جاتی ہے اُس کے اندر یہ خطرت آ جاتی ہے کہ بس میں اللہ سے جڑ جاؤں اور اگر عمل کرنے والے کوئی خوف نصیب ہو جائے تو اس کو اخلاص کی فکر لگ جاتی ہے اس لیے یہ خوف بڑی نعمت ہے اسی بات کو ذرا میں دوسرے لفظوں میں بیان کر کے اپنی بات کو سمجھتا ہوں توجہ فرمایے گا جسم کی بقا روح سے ہے اگر روح نہ رہے تو جسم باقی نہیں رہتا جسم کی بقا روح سے ہے اسی طرح علم کی بقا عمل سے ہے کہ عمل نہ ہو تو علم رخصت ہو جاتا ہے جسم کی بقا روح سے ہے علم کی بقا عمل سے ہے عمل کی بقا اخلاص پہ ہے عمل کی بقا اخلاص پہ ہے اور اخلاص کی بقا عدم اخلاص کے در سے ہے جس کو یہ در ہوگا کہ میں میرا اخلاص بھی کامل نہیں وہ مخلص رہے گا جسم کی بقا روح سے ہے علم کی بقا عمل سے ہے عمل کی بقا اخلاص سے ہے اور اخلاص کی بقا عدم اخلاص کے در سے ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو دیکھو تو آپ کو ان کے اندر یہ نعمت بہت قومن ملے گی کہ باوجود ان کی نیکیاں اتنی تھی آمال تھے لیکن ہر وقت گھتے رہتے تھے ہمارے اکابر جہتابعین وہ بھی گھتے رہتے تھے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نبی علیہ السلام کی زوجہ ان کی حالت کیا تھی پوری رات یہ آیت پڑھتی رہی وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَدِينَ پوری رات رہتی تھی در کا فتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے صحیحان فوری رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے تو دوپ نے کہا کہ کیوں گو رہے ہیں کوئی گناہ ہو گیا تو ان کے سامنے گنم کا دانہ پڑھا تھا زمین پر وہ گنم کا دانہ اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ارادے کے ساتھ اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی جتنا یہ گنم کا دانہ ہے رو اس لئے رہا ہوں کہ اللہ نے جو ایمان کی نعمت اب دی ہوئی ہے کہیں موت کے وقت مجھ سے واپس میں نے دیتا در کا تھا ایسا در ایسا خوف اگر دل میں رہے گا تو پھر بندہ مخلص رہے گا اب درہ سنیئے کہ ہمارے اقادرین کے دلوں میں یہ ادن اخلاف کا درس اتنا تھا سہین عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک مرکلہ سفر بڑھ گئے ایک جیدہ درخت کے نیچے جا کر سوئے جب اتھے تو ایک بندہ آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ جی آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیں آپ نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا یہی لکھے دیں کہ اگر آپ کبھی بادشاہ بنے تو مجھے امان ہوگی آپ نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں کہا بادشاہ؟ میں تو مقرمہ کے ایک متوسط گھرانے کا ایک فرد ہوں؟ میں تو بادشاہ نہیں ہوں لکھنے کا لکھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ لکھنے؟ چنانچہ اس کے افرار پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دے دیا کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ میں بادشاہ ہوا اور یہ میرے پاس آیا تو اس کو میں نے عمل دے دیا بات آئی گئی ہوگی اللہ کی شام دیکھیں جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے بیت المقتصہ ہوا تو آپ اسی فرما ہے وہ یہودی آپ کے پاس آگیا اور آکے اس نے آپ کے سامنے مقاغت رکھا کہ بھی آپ نے تو مجھے عمل دیا ہوا ہے؟ ہاں مجھے یاد تو آیا لیکن تم نے یہ مجھ سے چیسے تحریر لکھوائی اس نے کہا میں تورات کا عالم ہوں اور تورات کے اندر جیسے نبی علیہ السلام کی نشانیاں بتائی گئیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جو چار خلافہ راشدین ہوں گے ان کی بھی نشانیاں لکھے ہوئی تھی تو جب تم سوئے ہوئے تھے نا تو میں نے آپ کے پاؤں کی طرف دیکھا تو ایسے پاؤں کی نشانی اس تورات میں دی ہوئی تھی کہ ایسا بھی ایک ان کا خلیفہ ہوگا تو اس لیے میں نے وہ امان لکھا دیا تو اتنی شان اللہ نے دی کہ ان کی نشانیاں تورات کے اندر دیان ہوئی ہیں اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے سے گدرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے الحق کو ینتلکو علا لسان عمر عمر کی دمان پر حق بولتا ہے کتنی بار ایسا ہوا ان کی رائے قرآن مجید کے بلکل مطابق نہیں چلی موافقات عمر اس کو کہتے ہیں اللہ رب العجب نے ایسا مقام دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر ہیں دنیا میں دو ہیں آتمانوں میں دنیا میں ابو بکر عمر میرے وزیر ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے یہ چاند دی یہ مرادِ مصطفیٰ تھے اللہ کے پیارے حمیر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور نبی علیہ السلام کی مبارک دعا پر جو آئے اور اللہ نے اسلام کفتر بلندی عطا فرمائی شان عطا فرمائی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشرا مبشرا میں سے نبی علیہ السلام نے بشارت کی جنت کی صادقون اولون میں سے ان کی یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس حضیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو بات سیکھ کرتے کرتے حضرت عمر نانا نے ان سے کہا کہ عمر اکے حضیقہ مجھے پتہ ہے اللہ نے حدیث اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بچلائے اور یہ بھی پتہ ہے کہ بتانے سے منع کر دیا کہ کسی کو نام نہ بتانا یا حضیقہ نشتگ باللہ حل سمبانی لکھ اے حضیقہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھ کر صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کہیں عمر کا نام تمہیں شامل نہیں جائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے در خاتمے کا در تو ایسی زندگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے بشارتے ہیں اور در اتنا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نام نہ بتاؤ منافقوں کے نام نہیں میں پوچھتا وہ اتنا پوچھتا ہوں میرا نام تو نہیں ہے میں شامل صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی میں جب ان کو دخم لگا اور آخری وقت آیا تو عبداللہ بن عمر علیہ وسلم پاس تھے تو عبداللہ بن عمر علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ بیٹے میرا جنابہ جلدی پڑھا لینا اور جلدی رسل کر دینا تو عبداللہ بن عمر علیہ وسلم کو کہا کہ امید المومنی جلدی کریں گے پھر فرمایا پھر فرمایا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ امید المومنی آپ کو آپ کی اطاعت بڑی زندگی کا واستہ کیوں مجھے بار بار زندگی کے لئے کہہ رہے ہیں تو عبداللہ نے جواب میں فرمایا کہ جلدی کے لئے یوں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اللہ کو پسند ہوا تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر نہ پسند ہوا تو میرا بوجھ کندوں سے جلدی اٹار دینا اللہ اکبر کا نیم اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر راضی نہیں تو میرا بوجھ جلدی اپنے کندوں سے نیسے اٹار دینا سیدنا عمر علیہ وسلم کی یہ حال عزد کہت جاؤں اللہ نے بلزت ہمیں بھی یہ اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے عامال کا جائزہ لیں اپنا محاطبہ کریں خور اللہ نے فرماتے کہ حاسبو قبل انتو حاسب تم اپنا محاطبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاطبہ کیا جائے تو آج ہم اس مجلس میں یہ دل نبیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو گناہ کرتے ہیں چھوٹے اور بڑے ہم ان سے ستی صحبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم اپنی زندگی شریعت و سنت کے دلکل مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں گے درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا سیا سنگ ہو جا و آخر دعوانا الحمدللہ